اسلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مامرکولز چینل اور آج ہم آپ کو بریانی بنانا بتا رہے ہیں کیسے بنتی ہے بہت ایزی لی آپ بنا لیجے پہلے ہم شروع کرتے ہیں آپ انگریڈینٹس سے کہ کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں سب سے پہلے آپ مسائلے جوڑ لیجے یہ دیکھئے 3 ٹیبل سپون یہ دھنیا ہے سوکھا جو ہم پیس کے رکھتے ہیں یہ ریڈ چلی پاوڈر ہے یہ 3 ٹیبل سپون یہ 1 ٹیبل سپون یہ 1 ٹی سپون یہ روستڈ چلی فلیکس ہیں یہ گرم مسائلہ ہم نے پورا پیس کے رکھا ہے 1.5 ٹی سپون ہے یہ یہ جائفل جوہتری ہے 1 ٹی سپون یہ دیکھئے یہ زیرہ پیسہ وہاں اور روستڈ زیرہ ہے یہ 10 بارہ جو ہیں یہ لونگ ہیں یہ دیکھئے لونگ ہے یہ پلم ہے ڈرائی پلم ہے یہ 1 ٹی سپون جو ہے یہ سالٹ ہے اور یہ دیکھئے یہ جو ہیں 3 جو ہیں بے لیوز ہیں یہ تیز پات کہلاتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے جوڑنی مسائلے میں اور یہ جو زیرہ ہے ثابت یہ ہم جب چاول جب بوائل کریں گے تب ڈالیں گے خوشبو کے لیے اور یہ 2 ٹی بل سپون لیسن 2 ٹی بل سپون ادرہ کھے پساوا یہ 1 کپ جو ہے اس کے اندر آئل ہے کوکنگ آئل ہے اور اندازے سے یہ پسند سے آپ کسی بھی طرح سے آپ ڈال سکتے ہیں یہ پوٹیٹوز ہیں پسند اگر بچوں کو زیادہ ہیں تو تھوڑے زیادہ ڈال دیں ہم آج چکن بریانی بنا رہے ہیں تو یہ تھوڑے سے ہم نے یہ آلو لے لیے ہیں ایک بنچ ہرادنیا ہے ایک بنچ جو ہے سمجھ لیجئے یہ پودینہ ہے اچھا اور اس کے علاوہ یہ بریانی ایسنس ہم ضرور ڈالیں گے خوشبو آتی ایس سے اور یہ بریانی کا پساوا یہ دیکھیں زافران کے ساتھ یہ بریانی کلر ہے تو یہ بھی بہت اچھا آرام سے ایزیلی آپ گروسی سٹورز میں دستیابیں آپ کو مل جائے گا یہ جو ہے یہ ایک پلم جو ہے یہ پورا جو ٹومیٹوز سوس کا جو پیسٹ یہ ڈالنا ہے یہ کچھ ٹیماتر ہیں یہ دیکھیں چھے سات کے ٹیماتر ہیں یہ اور کافی سارا مسالہ بنانے کے لیے آپ دیکھئے اتنی تو پیاز چاہیے ہوگی چھوٹی بڑے سائز کی سمجھ لیں کوئی ون کیجی تو پیاز ہے یہ ایک طرح سے یہ ہوگی اچھا ہمارا جو گوشت ہے چکن کا یہ جو ہے ہڈی کے ساتھ ہے یہ ون اینہ ہاف اور ٹو کیجی کے قریب ہے تو بہت اچھا ہے یہ اس کے ساب سے سب چیزیں اور موضوع ہیں اور یہ ہم نے بریانی جو بنائی ہے یہ ٹو اینہ ہاف کپ کی بنائی گئی ہے تو ٹو اینہ ہاف کپ اور اس کو اب ہم لوگ آگے پروسیڈ کرتے ہیں کس طرح سے اس کو بھگونا ہے اور پھر واپس آتے ہیں اس کو تین دفعہ ہم دھوئیں گے تین دفعہ دھو کے اس کو پندرہ منٹ تک یک دیس منٹ تک اس کو بھگو دیں گے چابلوں کو چابلوں کو بھگو کے پھر ہم لوگ سٹنگ کرتے ہیں اب یہ دیکھئے پیاس کو سلائسنگ کر کے اچھی طرح سلائس کر کے اس کے اس کو فرائے کرنا ہے میں آئیل میں پتیلے میں ڈال کے ٹیمارٹر آپ کو بتاتے ہیں ٹیمارٹر کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سکوئر آرام سے سکوئر وی میں کٹ لیں کس طرح سے بھی کٹنے ہو تو اندر جا کے گھنیں گے ٹیمارٹر اب دیکھئے ہرادنیا اور پودینہ ہم نے دھو لیا ہے دھونے کے بعد اس کو اس طرح سے آپ اس کو اچھی طرح چوب کرنے اور ہم آپ کو بتانا بھول گئے تھے وہ اندر سے ابھی ہم نے فریض سے نکالی ہے ہری مرچیں تو جب آپ کو چیزیں دکھائیں تھی تو اس میں ہری مرچیں نہیں دکھائیں تھی تو اب ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو اچھی طرح چوب کرنے کے بعد ہری مرچوں کو بھی آپ موٹا موٹا کٹ لیجئے اور چاہیں تو آپ کی مرضی ہے کسی بھی طرح سے کٹیے یہ دکھتے لگے گی چاولوں کی دوست میں ہم لوگ سپرنکل کر دیں گے اس کو اب دیکھئے یہ جو عالو ہے اس کو اب ہم پیل کر رہے ہیں پیل کرنے کے بعد اس کو تھنڈے پانی میں دیکھئے اس طرح سے ڈال دیں گے اور اس کو کٹ دیں گے دیکھئے اب ہم اس میں جو کپ میں اویل نکال اٹھا وہ ڈال دیا ہے اور سب سے پہلے یہ جو پیاس کٹی تھی اس کو ڈال دال کے اس کو فرائی کرنا ہے گولڈن فرائی کرنا ہے اب یہ دیکھئے پیاس کو گلابی کرنا ہے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا جب تک یہ گلابی ہو رہی ہے ہم لوگ آپ کو بھی بکھاتے ہیں اب یہ دیکھئے پیاس جو ہے گوڑن ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے ٹیماتر ڈالیں گے ٹیماتر کے بعد ڈالیں گے لیسن ادھرک جو ہم نے لیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ڈالیں گے جو یہ سارے سوکھے مسالے ہیں یہ دیکھئے یہ جو ہم نے جوڑ کے رکھا تھا زیرا ہم نے الگ نکال دیا ہے یہ جو بھون لیں بھوننے کے بعد جب تک یہ بھون رہا ہے مسالہ اور یہ دیکھئے پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے اور ابھی اس میں اور بوائل کر رہے ہیں پانی جیسے یہ بوائل ہوتا رہے گا اس کے اندر آپ ہم رائز ڈالیں گے اور ایک کنی اس کی باقی رکھیں گے تاکہ اس میں جب جائے گی مسالے وغیرہ آپ دیکھئے ہم اس کو بھونیں گے ابھی بھوننے میں پندرہ سے بیس منٹ ضرور ہیں اس لیے کہ اس کے اندر اب ہم لوگ چکن ڈالیں گے آلو ڈالیں گے پہلے چکن ڈال کے بھونیں گے اب دیکھئے 15 منٹس اس کو ہو گئے ہیں مسالہ بھونتے وے دکھا رہے ہیں آپ کو اس کے بعد اس میں آلو ڈالیں گے یہ جو کٹے وے آلو رکھے تھے پھر اس کے بعد اس میں چکن ڈالیں گے چکن ڈالنے کے بعد اس کو اس کے ساتھ ہی بھوننا ہے اب اس کو تقریباً آپ سمجھ لیجئے آدھا گھنٹہ اس کو ڈھک کے پہلے تیز چولے پہ اس کو بھونیں گے تھوڑا سا پانی اس کا نکلے گا چکن کا اور پھر جب پانی چھٹنے لگے گا تو اس کو دم پہ رکھنا ہے تھوڑی دیر تقریباً 30 ملٹس تاکہ چکن بھی گل جائے اور ٹیماتر بھی گل جائے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر کیا کرنا ہے اب یہ تھوڑا یہ گل چکا ہے اب اس میں آپ دیکھیں ون ٹیبل یہ سرونگ سپون اور یہ ٹو یہ ہم اس میں ڈالیں گے تاکہ صرف کلر کی وجہ سے ڈال رہے ہیں یہ تاکہ بریانی جو ہے مسالے کے ساتھ بہت پیارا کلر آئے یہ دیکھئے کتنا پیارا کلر آ گیا ہے بریانی کا آلی بھی گل رہے ہیں یہ دیکھئے گھنڈے گیا ہے یہ دیکھئے اور مسالہ بھی جتنے آپ کے مانٹر اور پیاز ڈالیں گے نا اتنا ہی بہت پیارا مسالہ بنے گا اور زیادہ مسالہ ہو گیا تو چاولوں میں بھی مسالہ آئے گا تو بہت مازکہ لگے گا اب کیا کریں گے کہ یہاں پر دیکھیں دودھ رکھا ہے اور دودھ ہم جو ہے ہاف کپ لیں گے اس میں اس لیے کہ جب ہمارے چاول ایک تنی رہ جائے گی تو لیئر میں ہم یہ بریانی کا یہ دیکھئے اسنس تھوڑا سا اس میں ڈال رہے ہیں اس کو ہلکا سا وارم کر لیں گے یہ دیکھئے باز تھوڑا سا یہ کر کے اس کو ہلکا سا وارم کر کے جب تہہ میں مسالہ ڈالیں گے بیچ میں پھر اس کے بعد اس کو لیئر میں تھوڑا تھوڑا ڈال دیں گے کھول کر کے آپ کو ہم بتاتے ہیں کیسے کرنا ہے دیکھئے یہ بریانی ہو گئی ہے بہت مسالہ اس کا بن گیا ہے تھوڑا سا دم پر رکھا ہے ہم نے اور یہاں پر یہ پانی جو ہے بوائل کرنے کے لیے رکھا ہے اور یہ دیکھئے بس اس میں ایک اوبال آنے والا ہے جیسی اوبال آنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھئے اب اس کو چاولوں کو ڈالنا ہے ڈال کے اس کو تیز چولے پر تیز چولے پر اس کو پکانا ہے بس اس میں ڈال کر رہے ہم ابھی اوبال آئے گا تو دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ دیکھئے یہ بوائلنگ ہو رہی ہے شروع ہو گئی ہے اب دیکھئے ایک کنی کو کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک ہاسے ذرا سا یوں دب جائے ابھی ایک کنی نہیں ہوئی ہے ابھی دیکھئے ذرا سا اور پانچ منٹ اور بوائل ہوگی یہ بوائل ہوگا پانی اس میں اور اس میں صرف ہم نے ڈالا ہے تیز پاتھ دو تین پتے اور اس میں زیرہ تاکہ اس کے خوشبو آ جائے اور ابھی پانچ منٹ کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ ہمارا تیار ہے مسالہ اس کا چکین اور یہ سارے کیا ہے یہ دیکھئے پانچ منٹ اس کے ہو گئے اور اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کنی کیسے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے ایک ہاسے ذرا سا دیکھئے ٹوڑ گیا یہ دیکھئے یہاں سے یہ دیکھئے ٹوڑ گیا ہے ایک منٹ میں جیسے ایک سیکنڈ میں ٹوڑ گیا بس اس کو اب دم پہ جب رکھیں گے تو پھر اب آپ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پڑ لے کر آئے اور اس کو پسا لیا یہ دیکھئے یہ سب ڈال کے یہاں رکھیں گے پھر اس کی لیئر بناتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے تھوڑا سا مسالہ ہاف مسالہ اس میں سے اس میں نکال دیا ہے تاکہ اس کی لیئر جو ہے درمیان میں لگے گی یہ دیکھئے اب لیئر بنانا یہ دیکھیں بیچ میں چاول کی ایک لیئر ہو گئی اب اوپر سے اس کو ذرا سا پھیلائیں گے پھلانے کے بعد ذرا سا اس میں تھوڑا سا ہول کر دیں گے تاکہ ذرا یہ ارپاس ہو اور آرام سے یہ دم پہ اچھی طرح آ جائے یہاں سے ذرا سا اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہرا مسالہ ہم نے کٹ کے رکھا ہوا ہے دیکھئے یہ ہرا مسالہ رکھا ہوا ہے تو اس کو تھوڑا سا ایدھر ڈالیں گے ایسے کر کے سپرنگل کر دیں گے تھوڑا سا ہٹا دیں گے ذرا سا اس کو بچا دیا ہے اوپر سے رکھیں اور اب کیا کرنا ہے یہ دیکھئے اب یہ جو دودھ آپ کو کہا تھا اس کے اندر بریانی کا کلر ہے اس کو تھوڑا تھوڑا یہاں پہ ڈالیں گے بیچ بیچ میں اس کے تاکہ اسی دودھ میں ہی یہ دم پہ بھی آ جائے اور اب اس کے بعد اب ہم کو جو کرنا ہے وہ اپنے اندازے سے یہ دیکھئے اندازے سے تھوڑا سا یہ زافران کا کلر لیا اور ہلکا ہلکا سپرنگل کرا زیادہ کلر بھی اچھا نہیں لگتا کہ زیادہ کی ضرورت بھی نہیں ہے یہ دیکھئے بس اس کے آرام سے اس کو کہیں کہیں کلر آئے تو اچھا لگتا ہے اب اس کے بعد یہ جو تھوڑا سا یہ جو آدھا بچایا تھا آرام سے اس کو مسالے کو سپریڈ آؤٹ کریے بریانی کے مسالے کو اور چکین اور سب چیزیں اس میں ڈالیے ڈالنے کے بعد اس کو یہاں دیکھئے اور پھر یہ جو مسالہ ہے اس کو اوپر سے سپرنگل کر دیجئے تو اب اس کو اب ہم دم پہ رکھ دیں گے اور بہت ہی سلو فلیم میں پہلے تھوڑا سا زیادہ کریں گے تھوڑا اس کو اب آپ کو بتاتے ہیں کپڑے سے کس طرح سے اس کو کرنا ہے آپ یہ دیکھئے کورٹن کا یہ ٹاول ٹائپ کی چیز ہے یہ کچن ٹاول ہے اب اس کو یہ دیکھئے اس میں تاکہ اچھی طرح اس میں ہیٹ آ جائے اور اس ٹیم اس ٹیم اس کپڑے میں آئے گی ایسے اس کو اونچہ کر دیں یا پھر آپ فوائل سے بھی سیل کر سکتی ہیں تو یہ فوائل کی ضرورت نہیں بہت اچھی طرح اس ٹیم آئے گے اس میں اب دیکھئے تھوڑا تیز کی آوا ہے دو تین منٹ بعد جیسی اس میں بھاپ آئے گی تیز اس کو پھر ہم آہستہ کرتے ہیں اتنا بس اتنا فلیم کافی ہے اتنا آہستہ کرنا ہے یہ دیکھئے بھائی کتنا بہترین کلر آیا یہ دیکھئے اب اس کو مکس کریں گے ہم یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ دیکھئے کلر دیکھئے اب ہم ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اور اب آ رہا ہے سب سے مزیدار پارٹ ٹیسٹنگ کا یہ دیکھئے ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں اور مسالہ وغیرہ سب کچھ دیکھتے ہیں کیسا ہے تھوڑی سی بوٹی بھی نکالتے ہیں بہت گرام ہے ابھی تو آج پہلا دن ہے روزے کا بہترین بہت اچھا نمک بہت مدھ دیکھئے اور اگر آپ کو تھوڑا سا کم نمک لگے جب آپ دیکھیں ٹیسٹ کریں پکتے میں تو کانا سا سپرنکل کر سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو ہم نے سپٹنگ کر رہا قریب کرا لمک تو بہت اچھا ٹیسٹ ہو گیا اور ہرہ دنیا پودینہ اور ماشاءاللہ سے یہ مرچیں اس کا جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا ٹیسٹ اور سوندہ پن وہ بہت اچھا بریانی میں آتا ہے تو یہ دیکھئے کتنی بہترین بریانی آپ لوگ ایک دفعہ کھا کے روزے میں زیادہ چاوہ نہیں کھائے جاتے تو آپ ایک دفعہ کھائیے پھر دوسری چیز کوئی نہیں بنائیے تینکیو سو مچ آپ کے اس ویڈیو کو دیکھنے کا اور پلیز اگر اچھی لگی ہو بریانی تو ضرور آپ ٹرائی کیجئے اور اس کو ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھئے بہت مزے کی بنے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کوئی بھی کمنٹس ہوں کمنٹس کیجئے اور اب کیا لے کر آئے ہم آپ کے لیے اب نیکسٹ کیا بنائیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اس مبارک مہینے میں تینکیو سو مچ اگر پیز